آئیے اب قاتع نجدیت حضرت مولانا عبد المصطفی حشمتی صاحب قبلہ کی امروطی کی وہ تقریر سماعت فرمائے جسے سن کر وہا بھی لا جواب ہو گئے اور آپ پر قاتلانہ حملہ کیا حصہ ایک پارٹ ون صاحب الفضیلت حضرت بابرکت علامہ مولانا مفتی رحاج شاہ عبد الرشید صاحب قبلہ مددلہ علی ممبر نور پہ جلوہ بار باقار المائے لسنت ومعذر سامین کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکافہ وصلاة وسلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الكریم ونحنو علی ذالکہ من الشاہدین ورشاکرین والحمدللہ رب العالمین امام اہل سنن فقر زمین و زمن مجدد محتمازیہ موید ملت طاہرہ آئے کم من آیات اللہ سرکار علی حضرت امام احمد رضا فاضل بریبی رضی اللہ تعالیٰ روح فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کے ہمارے درد جیگر کی کوئی دوا نہ کرے کمی ہے عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے اور یا رسول اللہ دل درد سے بسمیل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو گر وقت اجل سر تیری چوکر پہ دھرا ہو جتنی ہو قضائے کے ہی سجدے میں آدھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا خیر اسے کام لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے میرے پیرو مرشید مظہرِ علی حضرت حضور شہرِ بیش سنت فرماتے تھے پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے دامنِ مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھامنے جہاں سے بھی کہو چھیڑیں ہم اپنی داستانہ سے جہاں سے بھی کہو چھیڑیں ہم اپنی داستانہ سے محبت ہی کہ انہوں پر ہماری گفتگو ہو خطبِ مصرنہ کے بعد قرآنِ پاک بڑی مشہور و معروف آئد میں نے پڑھی ہے آئیے سب سے پہلے سہریارِ ارم تازدارِ حرم نو بہارِ شفاعت چبِ اسرہ کے دولہ مصطفیٰ جانِ رحمت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ بے کسپناہ میں عقیدت و احترام سے جلود و سلام کی نظریں پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا بولانا محمد مادن جود والکرم وعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو کام ہے وہ اہلِ سیاست جانے ہیں ان کا جو کام ہے وہ اہلِ سیاست جانے ہیں اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچا حضرتِ شیخِ محقق سا عبدالعقد حدیث دیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آئیت آئیتِ محبت کونسی آئیت ہے آپ بھی کچھ بولیئے آئیتِ محبت میں نے جس کو انوانِ سوخن منتخب کیا یہ آئیت آئیتِ محبت ہے اس آئیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو محبت کا پیغام دیا ہے مگر کس کی محبت لیلہ مجلو کی محبت نہیں ہی راجہ کی محبت نہیں قیس و فرحاد کی محبت نہیں ایک امتی اور نبی کے محبت کی بات ہوگی ایک غلام اور آقا کے محبت کی بات ہوگی اور ہمیں یہ کہنے دیجئے نماز اچھی روضہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نجب تک مرمیٹو میں حاج اے بتہ کی عظمت پر نجب تک مرمیٹو میں حاج اے بتہ کی عظمت پر قسم اللہ کی کامل مسلمہ ہو نہیں سکتا جانکٹر اکبال نے کہا تھا غوت عشق سے ہر پست کو پالا کر دے تیر میں عزم محمد سے اچالا کر دے اور کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ غلم تیرے ہیں محمد کی محبت تینہ کے شرطے اول ہے اسے میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر رب ہمارا یہ جلسہ اتحاد کے لئے بلو کہہے کے لئے دو سے بلو کہہے کے لئے ہم اختلاف نہیں چاہے ہم اتحاد شاہدے ہیں مگر اتحاد ہو وقت ہوگا کس میں آپ زمین آسمان میں اتحاد کرنا چاہیں تو بولو ہو جائے گا تو بولیے تیل اور پانی میں ملاب کرنا چاہیں تو ہو جائے گا ایک گلاد میں سو گرام تیل ڈالی اسی میں سو گرام پانی ڈالی اسٹیل کا شمج لے کر رات بھر ملاتے رہیے مگر جب صویرہ ہوگا آپ دیکھیں گے تیل الگ ہے پانی الگ ہے پتا چلا تیل اور پانی میں ملاب نہیں ہوتا ادھیر اجالے میں صلاح نہیں ہوتی لور و ظلمت میں مصالحت نہیں ہوتی ہمیں کہنے دیجئے جب تیل اور پانی میں ملاب نہیں ہو سکتا ادھیر اجالے میں صلاح نہیں ہو سکتی لور و ظلمت میں مصالحت نہیں ہوتی تو نبی کے وفادار میں اور نبی کے غزار میں نہ کلمی لاب ہوا تھا نہ آج ملاب ہوا ہے نہ آئندہ کلمی لاب ہو سکتا ہم اتحاد چاہے تھے مگر وفادار و غزار کا اتحاد نہیں وفادار کا وفادار سے اتحاد چاہے تھے مسلمان کا مسلمان سے اتحاد چاہے تھے مومن کا مومن سے اتحاد چاہے تھے ہمارے جلتے کا مقصد اتحاد ہے بولیے کیا مقصد ہے دول سے بولیے کیا مقصد ہے اور یہ اتحاد اس کے رسول کے بنیاد پر ہوگا محبت نبی کے بنیاد پر ہوگا تاظیم نبی کے بنیاد پر ہوگا جو نبی سے محبت کرے ہمارا اس سے اتحاد جو نبی کی تعظیم کرے ہمارا اسے اتحاد اور جو نبی کا احترام کرے ہمارا اسے اتحاد مگر کچھ لوگ ہیں جنہیں نبی کی تعظیم پسند نہیں ہیں کچھ لوگ ہیں آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں اے قرآن تو بتا دے ایک امتی کو نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہتا آج کر نگر 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 لوگ گھوم گھوم کے کہے بس اللہ کو مانو اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو اللہ ہی کو مانو اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو اے قرآن تو بتا دے مانے کی نہ مانے تو اللہ قرآن نے فرماتا اتحاد کرو خدا کی اتحاد کرو مصطفی کی ہم نے کہا مولا تیرے نبی کی اتحاد کریں یہ شرک تو نہیں ہوگا قرآن نگر شرکی کی بات کرتے ہو وہ تو اللہ کے محبوب ان کی محبوبیت کا عالم ہے کہ نبی چہرے سے ذلفیں ہٹاتے ہیں وہ دعا کا خطاب دے دیا جاتا ہے نبی چہرے پہ ذلفیں بھی کہہ رہتے ہیں و لیلی رضا سجا فرما دیا جاتا ہے نبی کالا کمبر اولہ تکھیں یایوہ المزمبل کہہ دیا جاتا ہے نبی چادر لے پیٹھتے ہیں یایوہ المتصر کہہ دیا جاتا ہے نبی دست پاک سے کچھ دیتے ہیں میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو اور نبی اگر کسی چیز سے روکتے ہیں میرا نبی جسے سے روکے اسے رک جاؤ ہم نے کہا مولان تیرے نبی کی اطاعت کرے گا شرک تو نہیں ہوگا قرآن کہتا شرک کی بات کرتے ہو امیتین رسول فقط آتا اللہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلم کے علی حضرت نعرہ تکبیر میں مانتا ہوں اقل والوں میرا محمد خدا نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہم مدینے والے آقا کو خدا نہیں کہتے مگر انہیں خدا سے دوسر بلو خدا سے اللہ نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا ان کے محبت کو اپنی محبت کہا اور ان کی فرما برداری کو اپنی فرما برداری اللہ اپنے نبی کو کیسا محبوب بناتا ہے کہہ دو سبحان اللہ دو سے بولو سبحان اللہ حق اور باطل کی پہلی لڑائے اسلام اور قبل کا پہلا مارے نور و ظلمت کی پہلی جنگ اللہ کے نبی نے ایک مٹھی کنکریاں کفار مکہ کی طرف پھینک دیا اب اگر آپ کنکریاں سے پوچھو تمہیں کس نے پھیکاتا تو جواب دیں گی رسول اللہ نے پھیکا صحابہ سے پوچھو کنکریاں کس نے پھیکی تو جواب دیں گے رسول اللہ نے پھیک کافروں سے پوچھو کنکریاں کس نے پھیک جواب ملے گا رسول اللہ نے پھیک ساری خدای سے پوچھو کنکریاں کس نے پھیک جواب ملے گا رسول اللہ نے پھیک مگر آؤ ذرا خدا سے پوچھ لو اے اللہ تو بتا دے کنکریاں کس نے پھیکی تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اے میرے محبوب تو کنکریاں تم نے پھیکی تھی و تم نے نہیں میں نے اپنے یدِ خدرہ سے پھیکی بیتِ عزمہ کا موقع ہے صحابہ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیت کرو اللہ جسم جسمانیہ سے پھیک اگر صحابہ سے پوچھو کس کا ہاتھ تک جواب دیں گے رسول اللہ کا ہاتھ نبی سے پوچھو کس کا ہاتھ تک جواب دیں گے میرا ہاتھ ساری خدائی سے پوچھو کس کا ہاتھ تک جواب ملے گا نبی کا ہاتھ تک مگر ذرا اللہ سے پوچھ لو اے اللہ تو بتا دے کس کا ہاتھ تک تو اللہ قرآن میں کہتا يَدُ اللَّهِ فَوْخَائِدِهِمْ ان کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ تھا اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا نبی کے پھینگنے کو اپنا پھینگنا کہا نبی کے آتا کو اپنی آتا کہا نبی کی محبت کو اپنی محبت کہا نبی کے عطا کو اپنی عطا کہا اس لیے تو ہم کہتے تھے میں مانتا ہوں اقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جنٹا نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ذرا دیتو اللہ نے کہہ دی آپ نماز پڑھتے ہو کتنے لوگ پڑھتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائی سب اٹھائی آٹھ والی کھاٹ والی تین سو ساٹھ والی پورا ہاتھ اٹھائی ہے دورا نہیں پورا اٹھائی ہے کوئی نے کوئی تو پڑھتے ہی ہے دعا کیجئے مولا اس پہلے اٹھائے رہی ہے اس پاکیدہ جلسے کے صدقے میں سب سنی مسلمانوں کو نمازی بنا دے ہمارے پیشانیوں میں سردے کی طلب پیدا کر دے ہمیں ذوق بندگی عطا فرما دے ہمیں نماز کی محبت عطا فرما دے دو سے کہہ دیجئے آمین واپس سے کہیے آمین روز محسر کی جانگتاز بود اولی پرسٹے نماز بود یاد رکھو جو نماز رہی پڑھتے ان کا حسر ابو جہر فیرون ابو لہب جیسے کافروں کے ساتھ بھی ہو دکتا ہے اس لیے مسلمانوں نماز پڑھو نماز کہہ دو انشاء اللہ انشاء اللہ یہ موبائل یہ تصویر مت بنائی بس خالی آواز لیجئے تصویر کھیجنا کھیجانا سب آرام نماز اللہ نے حکم دیا بولو کس نے روزے بولو قرآن میں کہہ دیا یاقمو صلات نماز خائم کھا کعبہ پڑھیں قرآن میں کہی ہے کتنی پڑھیں قرآن میں کہی ہے کھڑے ہوں کیا پڑھیں قرآن میں کہی ہے رکو سردے میں جائیں کیا پڑھیں قرآن میں کہی ہے قادہ میں جائیں کیا پڑھیں قرآن میں کہی ہے صبح فضل میں کتنی رکعہ دور میں کتنی رکعہ ترسل مغرب اچھاں میں کتنی رکعہ کیا کہیں قرآن میں ہے اللہ نے کہہ دیا آپ کے مسئلہ نماز قائم زیادہ زیادہ کہہ دیا اور کہو مار لکن رکو کرنے والوں کے ساتھ جھکڑا مگر کب پڑھو کئی سے پڑھو کتنی پڑھو کیا پڑھو قرآن میں کہی نہیں ہم نے کہا مولا جب تُو نے نماز کا حکم دیا تو رکھاتیں کیوں نہیں بتائیں طریقہ کیوں نہیں بتایا اللہ کہ نبی فرمائیں گے ارے اللہ نے نہیں بتایا مگر میں تو کہاں صلی کمار آئی تمہونی وصلی نماز ایتے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو نماز کا حکم اللہ نے دیا مگر طریقہ پیارے مصطفیٰ نے بتایا محبت سے بولو سبحانہ اللہ کس نے بتایا کس نے بتایا ہم خدا کی بارگاہ میں جانا چاہیے تھے اللہ نے اپنے نبی کا ہمیں محتاج بنا دیا میرا نبی جب کہے تبانا جیسے کہے وہی سے آنا اور جیتنی کہے اتنی پڑھنا اور جو جو کہے وہ وہ پڑھنا ہمیں اپنے نبی کا محتاج بنا دیا مگر ہم نے کہا مولا تیری بارگاہ میں جانا دیا وہاں جانے کا عذاب صلیقہ تیرے نبی نے بتا دیا اب اگر تیرے محبوب سالی کائنات کے آنکھا سید الانبیہ کی بارگاہ میں جانے کا موقع میں تو وہاں جانے کا عذاب کون بتائے گا کہہ دو سبحانہ تو قرآن نے کہا اللہ کی بارگاہ میں جانے کا صلیقہ رسولِ خدا نے بتا ہے اور جب رسولِ خدا کی بارگاہ میں جانا چاہے تو وہاں جانے کا صلیقہ خود اللہ بتا رہا ہے محبت سے بولو سبحانہ کون بتا رہا ہے آج جو لوگ کندے سے کندہ ملاتے ہیں ان سے پوچھو قرآن کی کوئی آیت تمہارے بارے میں بھی اتری ہے کبھی جبلیل امین تمہارے ہاں بھی آئے ہیں ذرا دیکھئے ہم نبی کی بارگاہ میں جانا چاہے تھے تو وہاں جانے کا عذاب کون بتا رہا ہے اللہ ہم نے کہا مولا اگر تیرے نبی کے دربان میں چلنے کا موقع ملے تو کیسے چلے تھے اللہ فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ و رسولِ اے ایمان بالو اگر نبی کی بارگاہ میں چلنے کا موقع مل جائے تو نبی کے آگے نہ بانا نبی کے برابر نہ چلنا نبی کے پیشے پیشے چلنا اللہ سے ڈیرتے رہنا اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اللہ نے بتا دیا کہ نبی کے دربان میں چلو تو کیسے چلو پیشے پیشے چلو بولو کیسے چلو نہ برابر چلو نہ آگے چلو کہاں چلو دول سے بولو ہم نے کہا مہولا چلنے کا عدد ہم سیکھ گئے کہ جب نبی کے دربان میں چلیں تو پیشے پیشے چلیں لیکن اگر بولنے کا موقع مل جاتا تو بولا کیسے جائے تو اللہ فرماتا یا ایوہ الذین آمن لا ترفہو اسواتکن فوق سوطن نبی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو غیب بتانے والے نبی کی آواز پہ اونجی مت کرو محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو تو کہاں چلو دوہ سے بولو کہاں چلو بولو تو دھیرے دھیرے بولو آئیستہ آئیستہ بولو ہم نے کہاں مولا چلیں تو پیچھے چلیں بولیں تو آئیستہ بولیں مگر انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے اللہ فرماتا والا تجھرولہو بالقولے کا جہرے بات بملے بات میرے نبی صحیح سے باتیں مت کرنا جیسے آپ از میں دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو مولا اگر چلنے میں قدم آگے بڑا گئے بولنے میں آواز اوچی ہو گئے لہجہ میں بے باقی پیدا ہو گئی تو کوئی احطاب تو نہیں ہوگا اللہ کہتا ہے احطاب کی بات کرتے ہو انتہ بتا مالکم وانتم لا تسرور تمہارے سارے عامالکارت کر دیے جائے گے نمازیں پرباد کر دیے جائے گی روزیں پرباد کر دیے جائے گے حج و زکاة کا خزانہ ملیہ میٹ کر دیا جائے گا عذب کا حیست زیر آسماء عذر سے ناظر تھا نفس گم کرتا می آئے جنے تو بائے دیدی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک علی حضرت حشبتی شمشیر نعرہ تکبیر کچھ لوگ کہتے ہیں جو نماز زیادہ پڑھے وہ متقی جو روزہ زیادہ دکھے وہ متقی جو حال زیادہ کرے وہ متقی جو سلطان تو خیران زیادہ کرے وہ متقی بے شک یہ سلطق لے کے کام ہے یہ کرنے والا متقی مگر سب سے بڑا متقی کون اللہ قرآن میں فرماتا ان اللہذین یا غدون آسوادوں اندہ رسول اللہ اُلائیکا الذین امتہن اللہ قلوبہم لتقوی لہم مغفرت واجر ناظین جو لوگ نبی کی بارگاہ میں دھیمی آواز سے بولتے ہیں یعنی میرے محبوب کا زیادہ عادت کرتے ہیں میرے پیغمبر کے زیادہ تعدیم کرتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چھون لیا ہے ان کے لیے مغفرت ہے ان کے لیے عجر عظیم ہے پتا چلا جو جتنا سے آدھا نبی کا عدب کرے اتنا ہی بڑا وہ متقی ہے سبان اللہ بے شک ہم نے کہا مولا اگر نبی کی بارگاہ میں ہم گئے تھے اور نبی حجرے کے اندر ہوتا سامین کرام دین کی تبلیغ کے لیے تصویر کی ضرورت نہیں بلکہ یہ کام صرف آواز کے ذریعے آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے لیے ٹی وی کا استعمال شیطانی دھوکا ہے مرکز اہل سنت بریلی شریف کا آج بھی یہی فتوہ ہے کہ ٹی وی اور مووی میں نظر آنے والی صورتیں تصویر ہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں حرام ہیں سیدنا عالی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب عطایاء القدیر فی حکم تصویر سے یہی ثابت ہے کہ تصویر کھینچنا کھچوانا بنانا بنوانا چاہے وہ کسی طریقے سے ہو حرام ہی ہے حدیث میں کسی خاص طریقے کا ذکر نہیں ہے تصویر بنانے کے کئی طریقے پیدا ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان پر ہوگا جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں لہذا اگر کوئی دین کی تولیق کے نام پر ٹی وی چینل چلائے تو اسے غیر مدنی چینل ہی کہا جائے گا کیونکہ یہ کام مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کے خلاف ہے ٹی وی اور ویڈیو کی وجہ سے معاشرے کو زبردست نقصان پہنچ رہا ہے ہر طرف گناہوں اور بے خیائیوں کا سہلاب آ گیا ہے مسلمان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے اسلامی کتابیں پڑھنے کا رواج بھی کم ہو گیا ہے اسی کی وجہ سے تاہرالپادری اور زاکر نائق جیسے گمراہ لوگ مسلمانوں کے گھروں میں گھسنے میں کامیاب ہوئے ہیں ایسے نازوک حالات میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت اور پیغامِ آلہ حضرت گھر گھر پہنچانے کے لیے حضور تاجو شریعہ کی اجازت سے جماعت رضاِ مصطفیٰ کے زیر احتمام ایمان رضا آوڈیو چینل شروع کیا گیا ہے جو نہایت کامیابی کے ساتھ ملک کی کئی ریاستوں میں سنا جا رہا ہے اس میں صرف آواز ہوتی ہے جس کے لیے خاص قسم کے سپیکر باکس گھروں میں لگائے جاتے ہیں جس شہر میں رضا چینل شروع کرنا ہو وہاں کسی ایک جگہ پر کمپیوٹر سسٹم رکھا جاتا ہے جو انٹرنیٹ سے رضا چینل کا پروگرام لے کر مسلسل نشر کرتا رہتا ہے یہ پروگرام کیبل یعنی تار کے ذریعے شہر کے ہر گھر میں موجود سپیکر باکس تک پہنچتا ہے اور نہایت صاف آواز میں سنائی دیتا ہے رضا چینل میں روزانہ صبح پانچ بجے سے رات گیارہ بجے تک نہایت دلکش آواز میں پانچ وقت کی ازانے نات و منقبت صلاة و سلام شجرہ شریع مسائل و معلومات پر مشتمل سوال و جواب وضو غسل اور نماز کا طریقہ روزہ اور زکاة کے مسائل حضور تاجو شریعہ حضور محدث کبیر اور دیگر اگابر علماء کے شاندار بیانات ہر شہر کی تقویم یعنی اوقات سلاة کے مطابق نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے وارننگ کا اعلان تاکہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو فوراں پڑھ لے مثلاً زہر کا وقت ختم ہونے سے تیس منٹ پہلے اس طرح اعلان ہوتا ہے سامین کرام نماز زہر کا وقت ختم ہونے میں صرف تیس منٹ باقی ہیں اگر آپ نے ابھی تک زہر کی نماز ادا نہیں کی ہے تو جلد ادا کر لیں اس اعلان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نماز وقت پر ادا ہو جاتی ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں اس کے علاوہ روزانہ تین یا چار مرتبہ اسلامی مہینے تاریخ اور سال کا اعلان بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو اسلامی تاریخ یاد رہتی ہے اگر کسی بزرگ کے عرص یا ولادت کا دن ہو تو اس کا بھی اعلان کیا جاتا ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی مختصر بیان ہوتا ہے دن میں کئی مرتبہ نات پاک پیش کی جاتی ہے جو اکابر و مستند علماء کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں یعنی بالخصوص حدائقِ بخشش سامانِ بخشش زوکِ نات قبالہِ بخشش اور صفینہِ بخشش وغیرہ کے کلام پیش کیے جاتے ہیں ذکر والی ناتیں بالکل نہیں پیش کی جاتی ہیں البتہ کچھ مشہور ناتیں جن کا ذکر کمپیوٹر کے ذریعے نکال دیا گیا ہے وہ پیش کی جاتی ہیں رمضان المبارک بکرائید محرم ربیع الاول شریف اور ربیع الاخر شریف وغیرہ کے موقع پر کئی کئی روز تک ایسے شاندار پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جنہیں سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے اور دینی معلومات میں زبردست اضافہ ہوتا ہے ترجمہ کنزل ایمان کے ساتھ تلاوت قرآن پاک روزانہ صبح و شام پیش کی جاتی ہے جس میں پارہ اور رکو نمبر اور صورت کا نام بھی بتایا جاتا ہے خضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کی آواز میں بیانات کے علاوہ روزانہ نات پاک بھی پیش کی جاتی ہے تحرال پادری اور زاکر نائج جیسے گمراہ لوگوں کے بارے میں بھی مدلل بیانات ہوتے ہیں تاکہ عوام ان سے محفوظ رہ سکیں غرض یہ کہ آج کے پرفتن دور میں مسلکِ آلہ حضرت کی ترویج و اشعاط مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت سلح کلیت کے خاتمے اور نوجوانوں کو دین سے قریب لانے کے لیے رضا آوڈیو چینل جیسی کوئی چیز نہیں ہے یقیناً یہ خضور تاج الشریعہ کی کرامت ہی ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے بلکل جائز اور نئے طریقے سے رضا آوڈیو چینل کا قیام عمل میں آیا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ پورے ملک میں فیل رہا ہے جن شہروں میں یہ شروع ہوا ہے وہاں کی سنیت مضبوط ہوئی ہے اور ایک انقلاب پیدا ہو گیا ہے یہ سب خضور تاج الشریعہ کی دعاوں کا نتیجہ ہے آج ہر کسی کے پاس اتنا وقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دینی کتاب یا لیٹریچر چھاپ سکے اور ہر جگہ پہنچا سکے اور اگر چھاپ بھی لے تو مفت میں کتنا تقسیم کرے گا پھر یہ کہ ہر کوئی پڑھنا نہیں جانتا اور جو پڑھ سکتے ہیں ان میں کچھ اردو اور کچھ ہندی والے ہیں اس کے بعد بھی اس کی کوئی زمانت نہیں کہ ضرور پڑھیں گے ایک بات یہ بھی کہ کیا کتاب ہمیشہ اور ہر عنوان پر چھاپی جا سکے گی کیونکہ صرف ایک مرتبہ چھاپنے سے کام پورا نہیں ہوگا اسی طرح تقریر یعنی دینی جلسوں میں بھی اخراجات بہت ہوتے ہیں اور عنوان کے مطابق ثبوت اور حوالوں کے ساتھ تقریر کرنے والے مقرر بھی بہت کم ملتے ہیں اس طرح ایک جلسے میں جتنا خرچ ہوتا ہے اتنی رقم سے رضا آوڈیو چینل شروع کیا جا سکتا ہے جو ہمیشہ چلتا رہے گا اور روزانہ پندرہ سے سولہ گھنٹے تک پروگرام سناتا رہے گا اس کے ذریعے پورے ملک میں ہونے والے اہم جلسوں کانفرنس اور عرص کی تقریریں مرد و خواتین گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ سن سکیں گے اور پانچوں وقت تکی ازان نات پاک اور تلاوت قرآن و ترجمہ بھی سنیں گے اس طرح کوئی کتاب یا لٹریچر اور جلسے کے بغیر بھی سننیت ترو تازہ اور مضبوط رہے گی رضا آوڈیو چینل کسی بھی شہر میں آسانی سے شروع کیا جا سکتا ہے اگر کسی آفیس مکان یا بیلڈنگ میں صرف ایک جگہ انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے شروع کر دیا جائے تو وہاں سے کئی گھروں میں کیبل وائر یعنی تار کے ذریعے کنیکشن دیا جا سکتا ہے اور پورے شہر میں فیلایا جا سکتا ہے اگر کسی شہر میں کیبل اسپیکر جاری ہے تو اسے رضا چینل میں بدل سکتے ہیں اس طرح کیسٹ بجانے یا آپریٹر کی ضرورت نہ رہے گی اور اسی شہر کے وقت کے مطابق روزانہ پروگرام چلتا رہے گا مزید تفصیل کے لیے ویب سائٹ ٹی ٹی ایس سننی ڈاٹ کام پر جا کر رضا آڈیو چینل پر کلک کر سکتے ہیں اور موبائل میں رضا آڈیو چینل لکھ کر اسی اسی چار سو تیس چار سو چالیس پر ایس ایم ایس بھی کیجئے بات کرنے کے لیے فون نمبر یہ ہے ڈبل نائن ٹو زیرو ڈبل سیون سکس نائن ون سکس رضا آڈیو چینل کی تفصیل پر مشتمل پوشٹر ایمیج فائل کی صورت میں اسی سیڈی میں موجود ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس کی رنگین پرنٹ نکلوا کر اپنے شہر کی اہم جگہوں پر لگا دے آئیے اب رضا آڈیو چینل کے بارے میں حضور تاجو شریعہ کے تاثرات سمات فرمائیں یہ جانور مسرک ہوئی اس قسم کا چینل جبات رضاہم وستفان نے شروع کیا ہے یہ ملاشبہ مصبت اقدام ہے اور ٹی وی ویڈیو کا بہتر متبادل ہے جو لوگ محض دینی پروگرام سننے میں سنجیدہ ہیں ان کے لئے یہ بہت کارامت اور نفع بخشتے یہ اقدام قابل تقلید ہیں اللہ دبارک و تعالی اس کار خیر کو قبول عام بخشتے آمین فتاش اللہ جو جتنا سے آدھا نبی کا عدد کرے اتنا ہی بڑا وہ متقی ہے سبحان اللہ بے شک ہم نے کہا مولا اگر نبی کی بارگاہ میں ہم گئے اور نبی حجرے کے اندر ہوتا فاللہ فرماتا ان اللہ دین یو نادون کمی ورائی الحجران اکثرہم لایاقلون جو نبی کو حجروں کے باہر سے پکا لے تجھیں وہ تو گماب اور بے وقوف ہیں ہم نے کہا مولا جب نبی حجرے کے اندر ہے ہم گئے تو پکاریں گے نہیں نبی کو معلوم کیسے ہوگا کیسے ہم نبی کی بارگاہ میں ارض حال کرے گے فاللہ فرماتا ان اللہ دین یو نادون کمی ورائی الحجران اکثرہم لایاقلون ولو انہم صبر حتی تخرجائے لہیم اللہ کہتا اگر وہ دربادے پر کھلے ہوکے صبر کرتے یہاں تک کہ نبی اپنے آب اگر سے باہر تشیف لے آتے اور نبی کی بارگاہ میں ارض حال کرتے تو یہ ان کے لئے زیادہ بہتر تھا ہم نے کہا مولا ہم انتظار کرے گے نبی کاشانے نبوہ سے باہر نکلے گے ان کی بارگاہ میں ارض حال کرے گے مگر کئی سے آدھ کرے گے تو اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوں لا تقولوا رائینا وقولوا انذرنا واسموا لِلکافرین آذابن علین اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں اگر کچھ کہنا تو رائینا من کہنا آپ جانتے ہو سرکار کوئی بات کہتے ہیں صحابہ کا سمجھ میں نہیں آتا تو کہتے تھے رائینا یا رسول اے اللہ کے نبی ہماری رعایت تھی یعنی یہی بات ببارہ کہتی رائینا رعایت کے معنی لیکن سرکار کے دشمن اپنی زبانوں کو چیڑھی کرتے تھے اور رائینا عبرانی زبان میں کہکے پکارتے تھے جس کے معنی ہوتے تھے ہمارے چرواہے صحابہ رعایت کے معنی میں کہتے تھے مگر دشمنِ رسول کفارِ مکہ اور مدینہ زبانیں ٹیڑھی کر کے رائینا عبرانی زبان میں چرواہے کے معنی میں کہتے تھے اللہ کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ میرے محبوب کو کسی ایسے لفظ سے یاد کیا جائے جس کو زبان ٹیڑھی کرنے کے بعد بگاڑ کے کسی دوسرے لفظ میں توہین کا سائبہ یا پہلو نکلے حتی چلا پراہ راز اللہ کے نبی کی بارگاہ میں توہین خدا کو پسند رکھتے ارے کوئی ایسے جوں نہ جو کسی دوسری زبان میں توہین کہو اگر نبی کی بارگاہ میں بولا جائے تو اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے صافتہ فرما دیا اگر کہنا ہی ہے تو انذر نہ کہنا اور کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب نبی کی بارگاہ میں چھاؤ تو وسمعو دل کے کانوں سے نبی کی بات سنو پورے خور سے دھلو توجہ سے سنو تاکہ دوبارہ کہلانے کی ضرورت نہ پڑے وَلِلْكَفِرِينَ عَدَابُ الْعَلِيمِ فَتَا چَلَابْ دَوْغَهِ دیرِ آسماء اَرْدَاشِ نَا دُوتَر جَفَذْ گُمْ کَرْدَا مِيَائِ جُنْهِ دُوْبَائِ دِی دِی جَام اگر کہنا ہی ہے تو رائینا مات کہنا یوں کہنا یا رسول اللہ اردو الحالان یا حبیب اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ حضرات قرآن سے پوچھو کچھ دنوں کے لئے وَحیِ الٰہی کا سرسلہ رکھے سرکار کے قلبِ ادھار کو تقلیف پہتے دشمنوں نے تانہ دیا دینا شروع محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دی مادلہ وحی کا سرسلہ بانتا یہی کیا کم تقلیف کی بات اور پھر اس میں دشمنوں نے تانہ دیا اب دیکھو تانہ ہمیں اور آپ کو بھی لوگ دیتے دنیا میں کون ہے جس کو کوئی تانہ نہیں دیتے مگر کیا کوئی ایسا ہے کہ اس کو اگر کسی نے تانہ دیا تو اس تانے کا جواب پروردگار نے دیا ہاں ہے وہ کون ہے وہ وہی ہے جو ہمارے آپ کے آقا و مولا جب دشمنوں نے انہیں تانہ دیا اللہ رب العزت نے سورہ وَبْدُحَانَ عدل کی وَبْدُحَان وَلَّيْلِهِ اِذَا سَجَا مَا وَبْدَحَاكَا رَبْكَا وَمَا خَلَا وَلَا لَا خِرَتُ وَخَيْرُ اللَّهِ قَمِنَ الْحُولَا وَلَا سَوْوَيُّ تِكَا رَبْكَا فَتَرْدَار اے محبوب آپ ان کی بات پر توجہ کیوں دے دیکھیں آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کو مگروح جانا ہے آپ کے ہرانے والی گھری پچھلی گھلی تے بہتر ہے اور ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائم سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نسلقِ عالی حضرت حشبتی شمشیر یاد کہیے سرکار کے سہدادے حضرتِ قاسم کا انتقال ہوئے جس منوں نے تانہ دیا کہ اب تو محمد عبطر ہو گئے ماذا اللہ سہدادہ پارنے سرکار کو تکلیف ہوئی اولاد کی جدائی کا غم ہی کا کم پھر تانہ بھی ملنے لگے اب دیکھو اس تانے کا جواب کون دے رہا کائنات کا خالی کو مالی دے رہا اِنَّا آخو اِنَّا کَلْكَوْتَر فَسَلْ لِلَا غَبِّكَوْنَحَر اِنَّا شَانِيَكَوْا لَبْتَر اے میرے محبوب آپ ان تانہ دینے والوں کی بات پر دیان نہ دیں میں نے تو آپ کو کاؤسر عطا کر دی محبت سے بولو سبحانہ ملن کاؤسر سے دو مال ایک کو حوضِ کاؤسر جو جنت سے نکلتی کل میدانِ مشر میں ہمیں آقا کے ہاتھوں حوضِ کاؤسر کا چھان بھی دیں انسان سے حوضِ کاؤسر وہ نہر ہے جو جنت کے سارے محل اور باغا سے ہو کے گزر اللہ نے کہا محبوب آپ ان کے تانے پر دھیان کیوں دے دیں میں نے تو آپ کو حوضِ کاؤسر دے دیا یعنی یہ پورے جنت کے محلوں اور باغوں سے ہو کے گزرتی ہے تو پوری جنت کا میں نے آپ کو مالی کر دیا تو دنیا بھی آپ کا گھر ہے جنت بھی آپ کا گھر ہے آپ کا بیٹا اب تک دنیا کے گھر میں تھا اب آپ کے جنت کے مکان میں چلا گیا تو خالی مکان ہی تو آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت جا اور کاؤسر سے مراد خیلے کسیر کہ میں نے آپ کو کاؤسر کا خزانہ دے دیا اور دنیا کے لوگ اولاد کچھ دنوں تک مرنے کے بعد یاد کرتی پھر بھول جاتی مگر محبوب آپ کو تو میں نے قیامت تک کی امت دے دی اور یہ امت ہی آپ کو ہر وقت یاد کریں گے اور جب جب یاد کریں گے تو آپ کا ذکر بلند ہی ہوتا رہے گا اس لئے آپ کو رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اب دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کی تعریف بھی کی ہے اپنے نبی کو ایجان جو انام دیا وہ بھی بیان کیا بگر اسی پر بات ختم نہیں ہوئی عاقش برن فرمایا ان ناشانیہ کا ہول افتار اے محبوب جنہوں نے آپ کو افتار کہا وہی افتار ہے وہی دلیل ہے وہی رسواق ہے کوئی منساء الہیہ یا معلوم ہو گئی کہ خالی نبی کی تعریف نہ کرو جو نبی کا دشمن ہو تعریف کے بعد نبی کا دشمن کی بھرائی بھی کیا کرو سب اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہوں بے شک حضرات آو قرآن کے بعد ہم آپ کو حدیث کی کچھ باتیں بتائیں بولیے بتائیں بات سمجھ میں آرہے کی نہیں آرہی نہیں سمجھ میں آرہی سرکار نے فرمایا میری امت میں تیہتر فرقے ہوئے بولو کتنے دو سے بولو کتنے اب کچھ لوگ آتے ہیں نگر 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 گھوم گھوم کے کہتے ہیں سب ایک ہو جائے سب ایک ہو جائے بولو کیا ایک ہو سکتے سرکار نے فرمایا کتنے فرقے ہوں گے کتنے اب ساری دنیا مل کر چوہتر واہ فرقہ بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے سب چاہیں بہتر فقے رہ جائیں تو چاہے ہو سکتا ہے تمہارے موں سے جو نکلی وہ بات ہو گئے یا رسول اللہ جو سب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا اور جو دن کو کہہ دیا سب ہے تو رات ہو گئے رہی تمہارے موں سے جو نکلی وہ بات سب اہلاللہ تو سرکار نے فرمایا کتنے فرقے ہوں گے جو سے بولو تحق تک اس میں جہنمی کتنے ہوں گے بہتر جہنمی کتنے بہتر اور جنتی ایک جنتی سرکار نے فرمایا کتنے فرقے ہوں گے دو سے بولیے یہاں اور اس میں جہنمی کتنے ہوں گے آقا فرماتے کل لہوں فرنا سب کے سب جہنمی ہوں گے اللہ وائے جنتی فرقہ جنتی فرقہ دو سے بولو جنتی فرقہ ایک تو زیادہ کون ہوگا جہنمی اب یہ سب مت اکھا کرو کہ کون زیادہ کون کم سرکار نے کہا فرمایا بہتر فرقے کہاں ہو جائیں گے جہنمی اور جنتی فرقہ کتنے ہوگا ایک صحابہ نے کہا جب تیاتر میں بہتر جہنمی ایک جہنمی ہم پہچانے کہیں تھے جنتی کون ہے جہنمی کون تو آقا فرماتے ہیں مانا علیہ وصحابی جنتی فرقہ کی پہچانی ہے کہ وہ میرے طریقے پر ہوگا میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا سبحان اللہ جو نبی کے طریقے پر ہو نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہو بولو وہ کیا ہے جنتی دو سے بولو کیا ہے جنتی اور بقیہ سب کے ساتھ جہنمی اب اگر آپ اجازت تو تمہیں دو دو چار کے شکل میں واضح کر کے بتا بھی کہ آج نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہم ہی لوگ ہیں جنہیں سنی جنتی پر علمی کہا جاتا سبحان اللہ بے شک کہیں دیکھ دیکھو اسلام کے چار خلیفہ کتنے دو سے بولو کتنے چار چار خلیفہ پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدی دوسرے خلیفہ کا نام حضرت امت دوسرے خلیفہ کا نام حضرت امت دوسرے خلیفہ کا نام حضرت اثمان چار خلیفہ کا نام حضرت علی حید رہا دیکھو نبی کے صحابہ کا طریقہ اگر آپ تاریخ پر صحابہ اٹھا کے دیکھو تو سید رہا زدیقہ ایک پر ہویا فاروق عادت عثمانی تھی نورین ہویا علی مرددہ اشرے مباشرہ ہویا دیکھو صحابہ ہر صحابی کا سینہ اس کے مصطفیٰ کا مدینہ لگ رہا ہر صحابی قدر سے محبت رسول کے سوتے پھوٹے نہ کریں بدر کی لڑائی میں ایک احسن موقع ہے کہ آپ میری تلوار کے نیشے آگئے ہیں مگر میں نے جان پوچھ کر آپ کی طرف سے سر سے نظر کرنا میں نے تلوار نہیں جلائی بات ہے اس لئے میں نے چہرہ پھیلنی جذبہ عسک نے اگرائی محبت ہے رسول نے تیور بدرا ایمان میں ڈوبی ہوئی آوازیں ستی قیوبری حضرت ابو بکر کرتے اے دلرحمان یہ تیرا کفرتاں جس نے جذبہ مباردہ تو سرد کر دیا واللہ ہی لہ دین اگر یہی معاملہ میرے ساتھ پیش آتا یہ یہ تلوار اپنا کام کر جاتی یہ چشم فلک بھی دیکھ لیتی ایک شفیق باب نے اپنے چہیدے بیٹے کی گردن کو اپنے نبی کی محبت نے کہ اسے قلم کر دیا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نسلہ کے عالی حضرت حشمتی شمشیر نعرہ تکبیر قرآن پاک کے بعد سب سے مؤتمر کتاب بخاری شریف بولو کیا ہے نوزے بولو کیا ہے اب باب ہے کتاب العداء حضرت آنس اس حدیث کے راتے ایک مرتبہ دو گروہ میں چھڑا ہوں سرکار سلکر آنے تصیب سے واپسی میں دیر ہو گئی موزین نے آدھان دی مقبر نے حضرت صدیق اکبر سے کہ اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں تکبیر کہیں انہوں نے اجازت دے دی تکبیر ہو گئی صحابہ صفحب بات کے مسجد نبی شریف میں نماز کے لیے کھلے ہو گئے حضرت صدیق اکبر مسلح امامت پر پہنچ گئے اللہ اکبر نیت بات کے نماز شروع کر سارے صحابہ پیچھے نیت بات کے نماز پڑھائیں بولو کیا کر رہے ہیں زول سے بولو کیا کر رہے ہیں این حالت نماز میں اللہ کے رسول آگئے ہیں کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا مسئلہ کیا ہے امام تعام نماز پڑھا ہوں ہے اگر کوئی آ جا تو ساری صفوں کو چیر کے آگے جائے کیا پیچھے جہاں جگہ خلی وہیں کھڑا ہونا پیچھے کھڑا ہونا مغرب و خاری شریف میں کہ سرکار نے صفوں کو چیرا اور آگے تصریف میں کوئی نبی نے بتا دیا امتی کا مقام اور ہے نبی کا مقام سبحان اللہ اور جب سرکار سفیں چیر کر آگے بڑھا صحابہ نے دیکھا تو تعلیہ پیچھنے لگے دور دور سے تعلیہ لوگوں نے پیچھا حضرت صدیق اکبر بڑے خشو خدوص نعمات پڑھاتے ہیں وہ متوجہ نہ ہوئے تو آگے والوں نے خوب دور دور سے تعلیہ پیچھنے جب پورے مسجد میں تعلیہوں کا شور گو جاتا تو پیشے ملک سرکار کو دیکھا اللہ کا شکر عدا کیا مسلح چھوڑ کر پیچھے آجنے لگے آقاِ کائنات فرماتے ابو بڑ مسلح پر کھڑے رہو نماز پڑھاؤ سبحان اللہ اب تو کھڑے رہنا چاہیے مگر واہرِ عشق صدیقی مسلح چھوڑا پیچھے چلے سرکار نے نماز پڑھائی تھی نماز کے بعد میرے آقا فرماتے ابو بڑ میں نے تو تمہیں اجازت دے دی تھی مسلح چھوڑ کر پیچھے کیوں چلے تو جذبِ عشق نے اگلائی لی محبتِ رسول لیتے ایمان میں ٹوپی ہوئے آوادِ صدیقی ابری یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ چورت نہیں کہ نبیوں کے امام اور رسولوں کے پیشوا کیا آگے بڑھ کر وہ امامات کر سکے سبحان اللہ سبحان اللہ بتاؤ امراوطی و قرب و جوار والو صدیقی اکبر نے نبی کو اپنی طرح سمجھا ہرگز نہیں اپنی طرح سمجھا اب نماز پڑھتے ہو باپ آجائے بیٹا آجائے بھائی آجائے دنیدار آجائے مکیہ آجائے چودری آجائے آپ اس کے لئے مسلح چھوڑ کر پیچھے ہٹتے ہو ہرگز نہیں کوئی ہٹتا ہے کیوں وہ ہماری طرح مگر صدیقی اکبر مسلح چھوڑ کر پیچھے ہٹے کیا مطلب صدیقی اکبر نے نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا بولو سمجھا روزے بولو سمجھا اچھا صحابہ نماز پڑھ رہے تھے جب سرکار آئے تو انہوں نے تعلیہ پیٹھی کیا کیا سرکار نے کہا یہ تعلیہ کا اشارہ عورتوں کے لئے بخاری اٹھا گئے اگر مرد کو کچھ کہنا ہے تو سبحان اللہ کہا گا اگر سرکار کا خیال لانا سرک ہوتا تعلیہ بجانا نہ جائی حرام جیسے اگر وہ ہوتا تو سرکار نے کہتے ہیں یہ مسئلہ بکایا کہ سبحان اللہ کہو تعلیہ نہ بجاؤ میرا خیال سرک ہے تو یہ بھی منع کر دیتے ہیں مگر یہ نہیں کہا ویاں سرکار نے بھی تصدیق کر دی کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آئے تو ناجائد نہیں حرام نہیں گناہ اور بولو صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا کی نہیں دور سے بولیے آیا کی نہیں ہے اور جب خیال آیا تو تعظیم سے کی توہین ہے تعظیم سے ایسے نہیں کام چلے گا آئی اس تب وہ بولتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتا سر جھکا کے وہ پڑھتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتا کہتے ہیں ہم نے چھپن سوال کی آپ تک جواب نہیں ملے چھپن سوال ہم کسی کو چھیڑ دے نہیں ہم کسی کو چھیڑ دے نہیں مگر جب کوئی چھیڑ دیتا ہے تو اسے چھوڑتے ہیں سبحان اللہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ بدمال آئینیاں ہوتے ہیں نہ کھلتے راز سربستہ نہیں ہوں رسوائیاں ہوتے ہیں کتابوں کا نام نہیں لیتے ہیں خالی صفحہ بتاتا تھا اور ہم صفحہ نہیں بتائیں تھے کتابیں دکھائیں اور ایک بھی حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے تو جو چھوڑ کے سردہ وہ عبد المصطفیٰ کی اسلام نے چھوڑ کے سردہ متائین کی ہاتھ کٹ لیا جائے اسی امرہوتی میں ایک نہیں عبد المصطفیٰ اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دے گا میں تو کہتا کھلو ایک بھی حوالہ غلط ثابت کرو مجھے سر جکا ہوں گا پچاس جوتیں مارو میں پرداش کرلوں گا اور اگر حوالہ صحیح ہے تمہاری کتابوں میں نبی کی توہین ہے تمہارے کے توبہ کر لو ہم تمہیں گلے سے لگانے کے لئے تکبیر ناری رسالت مسلکِ عالی حضرت حشبتی شمشیر ناری تکبیر ہم اگر غلط بولیں تمہیں پچاس جوتا مارو ہفر جو کہا کہ تمہارا جوتا تنسان کریں لیکن اگر تمہاری کتاب میں نبی کی توہین ہے پیغمبر کی کچھ آخری ہے تو تمہارے کے توبہ کر لو ہم تمہیں جوتا نہیں ماریں گے گلے سے لگائیں گے ہم جگڑا نہیں چاہتے دنیا کا کون حرموالا جو اپنے پیشوا کو پرا کہے کوئی ہے سوائے وہاں بھی کہتے ہیں ہمارے یوپی میں کالی کا پرشاہ تھا کیا نام ہے کالی کا پرشاہ تھا ان کا اکھشے سنگو کہتے ہیں گھر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور دولتیں کونین کو باہوں میں چھپا لے پھر کالی کا پرشاہ تھے پوچھے کہ تُو کیا لے نالین محمد کو وہاں آنکھوں سے لگا لے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ کہتے ہیں کالی کا پرشاہ تھا اگر چانس پورج کو کوئی ہاتھ میں اٹھا لے کونین کی دولت کو باہوں میں سبیر لے پھر مجھ سے پوچھے کیا لگا تو میں رسول اللہ کے جوتے کو سرکا تاج بنا لوں گا ہمارے لکنوں کے ایک شائل ہے کہ فشل بہاری نور کیا نام ہے ان کا بھی ایک شیف سنگو کہتے ہیں دہے سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سل دلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا اور تیری میراج محمد تو ہے قربِ معبود اور میری میراج جمیں تیرے قسم تک پہنچا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کالی کا پرشاہ یہ کرس بہاری اور یہ کہا کیا کہنا ہے یہ انسان اللہ کل سنیے گئے کب سنیں گے دول سے بولیے آئیں گے کتنے لوگ آئیں گے سب تیارت تو اکیلے آئیں گے کچھ لوگوں کو لے کے آئیں گے کم سے کم کتنا آدمی لے کے آئیں گے کتنا دس ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو سلامت لکھیں آمین ہم فساد نہیں چاہتے ہیں ہم کہنا نہیں چاہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں اپنے نبی سے جیسے ہم محبت کرتے ہیں وہ اسے تم بھی محبت کرنے لگ سبحان اللہ تو این بند کرتے ہیں ہم تمہیں گلے سے لگانے کے لئے تیارت میں نے عرض کیا سرکار نے فرمایا جنتی فرقہ وہ جو میرے طریقے پر ہو میرے صحابہ کے طریقے تو بولو صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا کی نہیں دول سے بولو اور جب نبی نے نہیں روکا تو یہی طریقہ نبی کا ہوا کی نہیں دول سے بولیے اور یہی کتاب اللہ ازاق حضرت عنہ صحابہ کہتے ہیں سرکار کے قدم ناز کو بیماری بوسا دینے کیلئے ہیں ایک روایت میں سترہ وقتوں کی نمازیں صدیق ایک بننے پڑھیں ایک روایت میں نو وقتوں کی نمازیں صدیق ایک بننے پڑھیں بیال دو شمبہ کا دن تھا کونسا دن تھا سرکار کا فیسال کس دن ہوا دو شمبہ ہی کہی سبکارات نمازِ پجر میرے آقا پڑھا میرے آقا بستبہ ہیں اور حضرت صدیق ایک بن مسجدِ نبی میں پڑھا لیا این نمازِ پجر کے دربیاں بخالی شریف میں سرکار نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کیا کیا دوب سے بولیے کیا کیا پردہ ہٹا جب سرکار نے پردہ ہٹایا تو مسلح سے لیکن مسلح تک مقتدی سے لیکن مقتدہ تک سب لوگوں نے مُڑ مُڑ کے کعبہ کے کعبہ کو دیکھنا سبحان اللہ محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب انہوں نے دیکھا حجرے کا پردہ ہٹا تو مُڑ مُڑ کے کعبہ کے کعبہ کا دیدار کرنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ جب دیدار کرنے لگے تو سرکار نے اسارہ پرمائے کیا اسارہ پرمائے نماز پوری کرنے نماز پودی کرنے نماز پوری کرنے ہو سکتا ہے کل کوئی بخراف کا حق دیکھیں عبد المصطفیٰ آیا تب دمراہ کر کے چلا گئے یہ تو کہیں حدیث میں لکھا کہ صحابہ دیکھ رہے تھے اور سرکار نے زبان سے نہیں کہا کہ نماز پوری کرنے جی ہاں یہی تو بات سمجھنے کی بخاری میں جملہ یہ کہ سرکار نے اسارہ پرمائے بولو کیا کیا جو سے بولو کیا اچھا اسارہ کس کو کیا جاتا جو دیکھے کی جو نہ دیکھے جو سے بولو جو سے بولا تھا قربان جاؤ بخاری میں کہا جملہ ہے کہ سرکار نے اسارہ پرمائے گویا یہ اسارہ کہ مسجد نبی کے سارے نمازی جب حجرے کا پردہ ہٹا تو سب کعبے کے کعبہ کا دیدار کرنے لیں اور پھر سرکار نے اسارہ فرما اگر چاہتے زبان سے کہہ دیتے ہیں نماز پوری کرو مگر زبان سے کہتے ہیں تو آج کا بخراس کہتا کہ صحابہ دیکھ ٹھوڑی رہے تھے سرکار نے پردہ ہٹایا زبان کے اس لئے کہہ دیا کہ کہیں یہ ہم کو دیکھنے لا لگ ہے اس لئے کہہ دیا نماز پوری کرلو مگر یہ اسارہ کا لفظ بتا رہا ہوئے کہ صحابہ نماز میں سرکار کو دیکھنے لگے تھے شبی تو سرکار نے اسارہ کیا نماز پوری کرلو میں سوچنے لگا یا رسول اللہ نماز شروع ہونے سے پہلے آپ حجرے کا پردہ ہٹا دیتے نماز پوری ہونے کے بعد آپ حجرے کا پردہ ہٹا دیتے یہ بیچ نماز میں آپ نے حجرے کا پردہ کیوں ہٹایا تو قیبتا نبی کے اس بیل نے ہمیں پتا دیا کہ چودہ ہمیں صدی میں مجھایتے نمازی پیدا ہونے والے ہیں جو نبی کا خیال کو قائبل گذہ کا خیال سے وقت جاہاں پتا بکھائے گئے اس لئے نبی نے این حالت نماز میں حجرے کا پردہ ہٹا دیا ہوئے سارے صحابہ نے نبی کے جہرے کا دیتار کر لیا ہوئے تاکہ قیامتا یہ وصول مل جائے جسر خدا کی بارگاہ میں جو گئے اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات اچھا ایک بات بتائیں سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹا صحابہ کیا کر رہے تھے دو سے بولو کیا کر رہے تھے اور حجرے نبی مسجد نبی کے بغل تو جب پردہ ہٹا تو صحابہ کو پتا کی تھی جو صحابہ دیکھنے لگے کئی دیبتہ جلا تو سارے ہی نے حدیث کئی باتیں لی صرف دو باتیں سنو دیکھئیے کہ جب سرکار نے پردہ ہٹایا تو پردہ ہٹنے کے خفیر سی آبات کیا ہوتی ہے اور صحابہ کے کانوں تک پہنچی سمجھ گئے میرے آقا نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا دیکھنے لگے اور ایک تشریعیت کہ جب سرکار نے پردہ ہٹایا تو چہرے مبارک سے نور کے اسی کرن پوٹی کہ چہرے مبارک کی نور کی کرن پوٹی مسجد نبی میں پہنچی مسجد نبی کے پارمہ درجک بھنگا لے صحابہ نے جان لیا کہ میرے آقا نے حجرے کا پردہ ہٹا چلو دونوں میں کوئی بات مالو چاہے آبات پردہ ہٹنے کی سنی تھی چاہے نور کی کرن دے گی یہ تو ماننا پڑے گا اگر آواز سنکا صحابہ متوجہ ہوئے تو اس کا مطلب نماز تو پڑھ لیں مگر کان حجرے نبی کی طرف سبحان اللہ اگر آواز سنکے ہوئے تو کان نبی کا حجرے کی طرف اگر نور کی کرن دیکھ کر حسرکار کی طرف متوجہ ہوئے تو آنکھیں نبی کا حجرے کی طرف پڑھ لیں نماز مگر چہرہ نبی کا حجرے کی طرف اب آپ بتاؤ کہ اب بتاؤ صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا گیا تو دو سے بولی دو سے بولی اچھا جب صحابہ نے حالت نماز میں سرکار کو دیکھا تو سرکار نظر کئی سے آئے کئی سے نظر ہمارے حیوپی میں ایک مرتبہ کچھ لوگ آگئے بہت بہت سکتے ہیں ایک لولا ایک لنگڑا ایک اچھا تانی ایک کالا کھلوٹا ایک کے چہرے پر بے سمار چیچک کے دا تو بات آئی کہنے لگے رسول اللہ ہماری طرح بچ مازاللہ ہم نے کہا دے تم تو لنگڑا کے چل لے ہو وہ بھی لگلاتا تھے مازاللہ تمہارے چہرے پر تو کھا لق کیا وہ بھی ایسی تھی مازاللہ کل لگے جیسے ہمارے چہرے پر دعا کے ان کے چہرے پر دعا کے جیسے ہمارے موہ میں دعا دے ان کے موہ میں دعا جیسے ہم وہی سے وہ ہیں جیسے وہ ہے وہی سے ہم نے کہا اگر سارا مقابلہ دعا کو دعا ہی کے ذریعے تو پھر نبی کے مقابلے میں کیوں کھڑے کبھی کسی گدھے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہتا جیسے تیرے چہرے پر دعا کے تھے میرے چہرے پر دعا کے جیسے تیرے موں میں دعا دیتے میرے موں میں دعا جیسا تو ویسا میں ہوں جیسا میں ہوں مولانا آپ نے ہم کوئی اتنا گھٹیا کہ اسے سمجھ لی کہ گدھے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہم نے کہا اگر اتنا گھٹیا نہیں ہو تو اتنا پاریاں تب سے ہو گئے کہ محبوب خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو آؤ بخاری سے پوچھو کہ جب صحابہ نے حالت نماز میں نبی کو دیکھا تو نبی نظر کیسے آئے کہہ دو سبحان اللہ تو راوی حدیث حضرت انس کہتے جب سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹا ہم نے دیکھا تو ہم کو تو ایسا لگا گویا قرآن کا ورہ کھلا ہوا ہے ہم اس کا دیدار کر رہے ہیں سبحان اللہ محبوب سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو صحابی حضرت جابر ابن سمرہ حضرت جابر ابن سمرہ کیا نام ہے مسجد نبی شریف میں پہنچ گئے دیکھا سرکار سرک رنگ کا ہلہ دے بے تن کیے بیٹھے چہرے سے نور کی کیرن پھوٹ رہی کہہ دو سبحان اللہ محبوب سے بولو سبحان اللہ کہہ دو میں نے ایک نظر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا چودہوی کا چاند چمک رہا اب ایک طرف مدینہ کا چاند ایک طرف آسمان کا چاند اب میں دونوں میں معادلہ کرنے لگا کہ مدینہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ آسمان کا چاند زیادہ کچھ ہے کہتا مہینے جب دونوں میں معادلہ کیا تو مجھ کو تو ایسا لگا کہ آسمان کا چاند مدینہ کا چاند سے خسن کی خیرات ماغ رہا محبوب سے بولو سبحان اللہ اب آپ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ محسوس کیا کہ آسمان کا چاند مدینہ کا چاند سے خسن کی خیرات ماغ رہا جب ہی تو کسی شاہر نے کہا میں وہ شاہر رکھی جو چاند کہے دوں ان کے چہرے کو میں ان کے نقش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں چاند سے تشبیر دینا یہ بھی کا انصاف ہے چاند میں تو داغ ہے حضرت کا چہرہ صاحب اکھنا اور میرے مرشد برہا چہرے بیٹھے زنت کہتے ہیں یا رسول اللہ چہرہ ہے تیرا آئینِ غصنِ الٰہی دیکھیں تیرا جلوہ تو طلب جائے نظر بین اور آلہ حضرت فرماتے ہیں لمیاتے نظیروں کفی نظریں مثلے تو نصد پیدا جانا چگر آج کا تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد دوسرہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حضرت زندہ بات آپ بتاؤ صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا کی نہیں دو سے بولے حضرت عظیم سے کی توہین سے آجائے قرآن سے پوچھے قرآن تو بتا دے نبی کا خیال آئے تو نماز ہوگی کی نہیں اللہ فرماتا یا ایہوہ الذین آمنوا استجیبوا لیلہ و لیلرسول اداد آکو اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کے رسول پکارے تو فوراً ان کی پکار پر حاضر ہو جاؤ محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مخاری شریف میں نماز پڑھ رہا ہے سرکان نے پکارا جلدی نماز مری کی بارگاہ مصطفح میں پہنچ گئے سرکان نے کہا میں نے تو دیر ہوئی تمہیں پکارا تھا آنے میں اتنی تاخیر کی ہو گئے یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا تو سرکان نے فرمایا کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا اللہ نے کہا استجیبوا لیلہ و لیلرسول اداد آگم جب تمہیں اللہ اس کے رسول پکارے تو فوراً ان کی پکار پر حاضر ہو جاؤ کیا مطلب کوئی سرکان نے بتایا تمہیں اسی حال میں آ جانا چاہیے پتا چلا نمازی کو اگر سرکار پکارے نمازی حالتیں نماز میں بارگاہ مصطفح میں پہنچ جائے سرکار جو کہیں وہ کریں جہاں بھیجیں وہاں جائے اور واپت آنے کے بعد تمہارا نماز شروع کرنے کی ضرورت نہیں یہاں تے چھوڑ کے گیا تو وہی دپنا شروع کر دے یعنی جب تک کعبے کی طرف رخ تھا اسے عبادت کا سواب ملاحہ تھا اور جب کعبے کے کعبہ کی طرف رخ ہو گیا جب بھی اسے عبادت ہی کا سواب ملاحہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مصلقِ عالی حضرت حشمتی شمشیر نعرہ تکبیر اچھائی بات بلائیں آپ سب نماز پڑھتے ہونا کتنے لوگ پڑھتے ہو حضرت آئیے سب پڑھتے ہو السلام علیکہ ایوہ النبی آپ لوگ پڑھتے ہو جو سے بولو جو سے بولو کیا ترجمہ ہوا یا نبی سلام علیکہ کیوں کہیں اے نبی آپ پر سلام السلام علیکہ ایوہ النبی آپ بھی پڑھتے ہو جو سلام سے چیڑتے ہو بھی دو سے بولو اچھائیے بتائیے جب کسی کو سلام کریں گے تو اس کا خیال آئے گا کی نہیں آئے گا بے شک آئے گا یہ نہیں دو سے بولو خیال آئے گا کی نہیں اچھا باپ کو سلام کرو بیٹے کو سلام کرو پیر کو سلام کرو حضرت کو سلام کرو حضور کو سلام کرو کسی مولوی مولانا نیندہ لیڈر کو سلام کرو نماز میں نماز ہوگی سلام کا جواب دو نماز ہوگی اور جب تک نبی کو سلام نہ کرو کسی کو سلام کرو تو نماز باتی سلام کا جواب دو تو نماز باتی اور نبی کو جب تک سلام نہ کرو نماز نہیں ہوگی اور جب سلام کرو گے تو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا جب تعظیم سے آئے گا کہ توہین سے اب آپ اجازت تو ایک کتاب کا ایک حوالہ دے دیں دے دوں کی چھوڑ دیں ارزول سے بولیے دے دوں اتنی دھیر ساری کتابیں میں لے کے آیا ہوں اگر سنانا شروع کر دوں گا تو دو چار دن لگ جائیں گے اور ٹائم کٹ یہ دیکھیں ایک کتاب ہے سرات مصطفی کیا نام ہے سرات مصطفی صفحہ ہے ایک سو ہر کالیس کونزہ صفحہ ہے لکہ دینا کے وسوسے سے اپنی بیوی کے مجامعہت کا خیال بہتر ہے اور شائق یا اسی جیسے اور بذرگوں کی طرح خواہ جناب رسالتِ ماں بھی ہوں اپنی حمد کو لگا دینا اپنے بیل اور گدہے کے صورت میں مستغلق ہونے سے برا ہے کیونکہ آگے لکھتے ہیں غیر کی یہ تعدیم اور بذرگی جو نماز میں منہود وہ شرک کی طرف کھینچ کرنے جاتی ہے یعنی گائے کا خیال آئے بیل کا خیال آئے گدہے کا خیال آئے نماز ہو جائے گی اور رسول اللہ کا خیال آیا تعدیم سے تم مشرک ہو جاؤ گے اب آپ بتاؤ کہ گائے بیل گدہے والی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہو یا تصورِ رسول والی زور سے بولیے اب صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا کی نہیں آیا اور تعدیم سے آیا کی توہیل بھی زور سے بولیے کہاقہ فرماتے تیہا ترفیقے ہوں گے جہنمی کتنے ہوں گے جنتی کتنا ہوگا جنتی کی پہچان کیا ہے جو نبی اور صحابہ کے طریقے پر تو صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آتا تھا اور نبی نے اس کو روکا نہیں ویا یہی نبی کا بھی طریقہ ہو گیا تو آج ہم سننی جنتی پرلوی وہ نماز پڑھتے ہیں جو صحابہ پڑھتے تھے یعنی صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آتا تھا ہماری بھی نماز میں نبی کا خیال آتا ہے ہماری نماز ہوتی تھے اور ان کے خیال میں نبی کا خیال آئے تو مشرک ہو جائے گے اب ان سے کہو گائے بیل گدہ والی نماز تمہیں مبارک ہو تصورِ رسول والی نمار ہم سنیوں کو مبارک ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت حشمتی شمشیر نعرہ تکبیر یادِ محمد یادِ خدا ہے کس کو خرشے گھٹاتے یہ ہیں اور تیرا تو تصورِ مسلمانوں کا ایمہ ہم قلقلب میں نزدی کے برسا گاؤ بھی کریں سبحان اللہ یہ کتابیں چھاپی جا رہے ہیں ایڈیسن پہ ایڈیسن اب بتاؤ چھاپنا جرم ہے کی سنانا جرم ہے کتاب چھاپی جاتی چھپانے کے لیے کی پڑھنے کے لیے دو سے وہ نہیں تھے اور جب کتاب چھاپی جائے گی تو جھگڑا ختم ہوگا جن کتابوں میں نبی کی تورید امرہوتی کے چوراہے پر رکھے آگ لگا دو وہابیت تتوبہ کر لو ہم تمہیں گلے سے لگانے کے لیے تھے ہم جھگڑا نہیں چاہے ہم تو اتحا چاہے دنیا کی کون قوم ہوگی جو اپنے پیشوہ کی توہین کرتی ہے کوئی قوم توہین کرتی ہے ہرگز نہیں ہندو ہو سکھ ہو یسائی ہو مجوسی ہو پالسی ہو وہی اپنے پیشوہ کی توہین کرتا ہے اپنے گروہ کی گستاقی کرتا ہے مگر یہ لوگ اپنے نبی کو جن کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کی توہین کرتے ہیں جواب ہم بھی دے سکتے ہیں جیسا تقریروں میں پورے امرہوتی میں سنایا جا مگر یاد رکھئے وہ آپ کا ذہن بٹھانا چاہے ہم یہ چاہے تھے کہ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتو ان کی توہین پڑھتے ہیں ان کی توہین دوستے بولو ان کی توہین بند کرو تمہاری کتابوں میں نبی کی توہین ہم سب برداشت کریں گے مگر اپنے آقا و مولا کی توہین برداشت نہیں کرتے ہیں ہم نے تو خیرتدار ماہوں کا دودھ بیا کیا بول گئے امرہوتی والوں تمہاری ماں نے گود میں لے کے تمہیں سبق پڑھایا تھا خومے نہ ہو زخمے سہو سر پیدا کرو جب وقت آئے دی پہ تو ہیوں حق ادا کرو اس لیے ان سے بتا دو جو جان ماغو تو جان دیں گے جو مال ماغو تو مال دیں گے کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال سبحان اللہ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھولیں گے تمہارا یا رسول جگلہ شنو کہاں سنو آپ اجازت دیجئے تو وہ بھی بتا دو وقت ہے کہ ختم ہو گیا ابھی ٹائم ہے سننا چاہتے ہیں آپ لوگ کسی میں لوگ سننا چاہتے ہیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا خانون ہم مانتے ہیں جتنا وقت ہماری انتظامیہ نے ہم کو دیا ہے ہم اتنے ہی دیر تک بھوڑے گے اس لیے کہ یہ ملک ہمارا آپ کا اپنا ملک ہے بولو کس کا ہے اس دیش کی آدادی کے لیے ہمارے پڑھگوں نے خون باہیا قائد تحریح کے آدادی اللہ ما فضلح خیر آبادین اس دیش کی آدادی کے لیے اپنی زندگی قربان کر لیں کون نہیں جانتا دیلی کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہوکے اعلان کیا تھا یہ تن کے گورے من کے کالے انگلیٹ جو تاجر بن کر آئے تھے ہمارے دیش پہ قبضہ جمع لیا ان سے جہاد کرنا فر پورے بھارت کے ہندو مسلمانوں کے جن میں جذبے جہاد دے دار ہوں اور انہوں نے سوسے کفن بانک اور دیش کو آداد کرانے کے لیے میدان میں اتر پڑھیں تاریخ اندوستان اٹھا کے دیکھو خون کی نتیہ بھیک مگر جو تحریک علامہ فضل حق نے شروع کی تھی وہ بند لگ علامہ تہلی سے خیر آباد پہنچ گئے ایک بخمیلٹ انگریج جج کو بتایا تھا کہ جس مولانا نے فتوے جہاد دیا تھا جس کی وجہ سے پورے بھارت میں بغاوت کی آگ بڑھ گی وہ اپنے وطن خیر آباد میں تھے فوج بیج کے گرفتار کیا گیا علامہ پکڑ کے لائے گا لکھ نو میں انگریج جج کے سامنے پیش کیا گیا انگریج نے مقبر کو بلات کہ یہی مولانا فضل حق ہے جنہوں نے ہمارے خلافت و جہاد دیا مقبر نے چہرہ دیکھا مروب ہو گیا کہنے لگا شاید یہ کوئی دوسرے مولانا فضل حق پکڑ کے آگیا یہ وہ نہیں لگتا ہے تو آپ جانتے ہو کہ اگر مقبر بیان بدل دے تو رہائی ہو جائے گی کی نہیں آسان ہو گیا طرح مگر آئین جمع مردہ حق گوئی ہے بے باگ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربا یہ تذکرہ ترسید یہاں موجود لکھا ایک مولانا قاسم نالو تو بھی جو دیوبند کے پانی تھے اگرے سپاہی انہیں پکڑنے پہنچے پوچھا مولانا محمد قاسم کہاں تو جہاں کھڑے تھے پیر آگے بڑھایا اور پیچھے پیر کی طرف دیکھا کہاں بھی تو یہاں تھا اگرے سپاہی یہ سمجھے یہاں تک کہیں چلا گیا وہ تلاش کرنے چلے گئے یہ آگے وڑھ کے قائب ہو مگر یہ اللہ محمد قیرہ قیرہ بادی جو سن لی آلکھ جنہیں آج برل بھی کہا جاتا تھا یہ اللہ محمد قیرہ قیرہ بادی جب مقبر نے بیان بدلا یہ ساید کوئی دودھرے مولانا قیرہ قیرہ تو مقبر کے بیان بدلنے کے بعد اللہ محمد قیرہ سرخ ہو گیا اگرے جج کے طرف انہوں نے آنکھیں اٹھائیں اور فرمائے ہو من کے دن کے گورے من کے کالے اگرے کان کھول کے سن لے میں ہی وہ فضلہ قیرہ بادی ہو جنہیں تمہارے خلافت و جہاں دیا تھا کل بھی میرا فضلہ تھا آج بھی میرا بھائی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلق علیہ حضرت حشمتی شمشیر نعرہ تکبیر مسلمانوں یہ ملک تمہارا اپنا ملک بھولو کس کا ملکہ ہے اس ملک کی حفاظت کرنا ہماری آپ کے ذمہ داری ہمیں آ کر آئے پر نہیں آئے ہمارے بزرگوں نے اپنے لہو کہے کہ قطرہ باقیا تب یہ دیش آدھا دوں اللہ محمد قیرہ پا دیلے انگریج جج کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی فرما میں نے ہی تمہارے خلافت و جہاں دیا انگریج جج کے مولانا کیا کہہ رہے اٹھ کہاں کیا چاہیتے اٹھ کہاں بیان بدل دو تمہارے آئی مل جائے کہ عزت کی ایک لمحے کی زندگی چاہیے زندت کی حضا سالہ زندگی نہیں چاہیے سبحان اللہ ساری جائدہ دست کر لی گئی بندن کے قبلے اتار لیے گئے اور کالا پانی جزیر انڈمان پہنچا دیا گئے ایک انگریج نے کتاب لکھی تھی اللہ مہ اس کتاب پہ اصلاح کر دیجئے اصلاح کیا اور چار گناہ حاصیہ بڑھا دیا بیمار پڑ گئے چار آدمی اٹھا کے بیٹھاتے تھے دوا پیتے تھے وہی انگریج ہے اللہ مہ آپ نے اتنا قابل آدمی ہماری کتاب کو چار گناہ بڑھا دیا آپ یہاں مر رہے آپ خالی اتنا کہہ دیجئے مجھے اپنے فتوے جہاں پہ آپ سو دیں ہم آپ کو رہائی دلوا دوں گا جو بغیر اٹھائے دوا نہیں پی پاتے دیں اٹھ کے بیٹھ گئے فرمائے انگریج پتے تو کیا کہتا میں اپنے فتوے جہاں پہ آپ دوست کروں میرا قلبی وہی فتوہ تھا آپ بھی وہی فتوہ ہے زندگی کا آخری ساتھ ہے وائی فتوہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انتقال ہو گئے آنسی کا جنادہ تو بڑے دھوم چلی گنا بڑی لمبی بھیڑتی جنادہ ایک نوجوان ہاتھ میں کوئی لپا بلی آیا ہے جنادہ دے کر لوگو کس کا جنادہ لے جا رہے کہا تمہیں نہیں مالو قائد تحریق آدھا بھی اللہ محفظ رہا خیر آبادی کا انتقال ہو گئے ہم انہی کا جنادہ لے جا رہے آنکھیں آسو بہنے لگ پھرشکی بند گئے ہاں کلے فاپا نیچے گر گئے اے نوجوان اس جنادہ والے سے تیرا کیا رشتہ تھا کیوں پوڑ پوڑ کے روڑا تھا آپ پوچھ رہو کیا رشتہ تھا اور یہ میرے باپ تھے میں ان کا بیٹا تھا میں نے آتے لے کے لندہ تک باپ کے رہائی کے لئے نرائی لڑی خانونی جنگ میں جیت گیا اپنے باپ کے رہائی کا پس انگریزوں کے خلامی انہوں نے گوارہ نہیں کی سبحان اللہ سبحان اللہ یاد کرو اللہ ماں کفاہت اللہ کافی مراد آباد کی جیل میں دیکھ فاسی کی صدا انگریزوں نے سنی سختہ دار پر لڑکا دیا گیا آخری خائش پوچھی گئی کہا قلم کا غد دیا جائے قلم کا غد دیا گیا کچھ انہوں نے لکھا لوگوں نے پڑھا تو پوری قوم کے نام پیغامت تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن لے جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن لے جائے گا عدلسوں کا مخاب کے وہ ساکھ پر نادہ نہ ہو بعد مردن جسم پر خالی کفرن لے جائے گا ہم صفیلوں باغ میں ہیں کوئی دم کے شہ چہے بل بلے اڑ جائے گی سونا کفرن لے جائے گا اور عقیدے کا شہ سنو یہ کوئی وہابی نہیں کہتے جو پڑھے گا صاحبے لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بطن لے جائے گا اللہ میں سہانے جاؤں مٹ جائے گا لیکن یہاں اللہ میں حضرت کا دبانوں پر سخن لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیش ہمارے علمانے آدھاتوں یاد کیجئے پنڈی درام پر ساتھ بسمل کے ساتھ اسفاق اللہ خان سہ جہاں پور کے قریب روزہ اسٹیٹن پر انگریز گارڈ اور دیابر کو قتل کر کے جو اسلاحہ لے جا رہے ہیں تلوٹ لیے مخبروں نے گرفتار کروا دیا تھا جیل میں پہنچا دیئے گا فیضاباد کی جیل میں جب فانسی کی سزا سنائی گئی تو اسفاق اللہ خان نے فیضاباد کی جیل سے اپنی بوڑی ماں کے نام خد لکھا ماں آپ مجھے بچپن میں سناتی تھی کہ میں بہت خوبصورت تھا محلے کے عورتیں مجھے دیکھنے آتی میرے حسن کی تعریف کر دی ماں آپ ان سے کہتی تھی اللہ کی امانت ہے ماں امانت کا مطلب یہ ہوتا تھا جس کی امانت ہے جب تک وہ چاہے رہے جب چاہے واپس لے لیں ماں آج تمہارا بیٹھا جو اللہ کی امانت تھا اب دیش کی آدادی کے لیے انگریز اسے تختے دار پر لٹا رہے ہیں وہ دنیا سے جا رہا ہے اے میری بوڑی ماں جب تمہیں اکلوتے بیٹے کے موت کے خبر ملے تو غم نہ کرنا آسو نہ بہانا سالفقر سے اونچا کرنا کہ میں اس ثبوت کی ماں ہوں جس نے ہندوستان کی آدادی کے لیے اپنے لہو کہے کہ قطرہ بہا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ رات یہ ملک ہمارے بودھر کو نے آداد کر رہا ہے اس ملک میں ہم اینوں امنوں چیندے رہنا چاہتے اور ہمیں نہ دہشتگردی پسند تھی نہ پسند ہے نہ پسند رہے گا اور جو سل پسندی کریں دہشتگردی کریں ہم تو انہیں مسلمان ماننے کو تیاری ہی نہیں ہمارا مذہب ہمیں امن کا پیغام دیتا ہے ایمان امن سے بھر اسلام سلامتی پسند رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ لے ہمیں امنوں سلامتی کا پیکر بنا کے بھیجا ہم نہ کسی سے لڑتے نہ کسی سے لڑائی کا پیغام دیتے ہیں ہم تو امنوں شان کی چاہتے ہیں بات بہت دور نکل گئی میں ارضی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کی حفاظت ہماری آپ کے ذمہ داری حضرات مگر آپ درہ سوچئے اور خور کیجئے وہ کیسے لوگ ہیں کہ جتنے نبی کا کلمہ پردتے ہیں انہی کو گالیاں دیں انہی کی توہین کرتے ہیں اب بتاؤ جو نبی کی توہین کرے چاہے جتنے لمبی داری رکھے چاہے جتنا کلمہ نماز پر ہے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے دو سے بولیئے تھے دو سے بولیئے تھے حضرات کل انشاءاللہ تعالی کتابوں کا حوالہ ہوگا اور ادھر ادھر کی کوئی بات نہ ہوگی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا بنیادی جگڑا ہی ہے کہ یہ لوگ جت نبی کو اپنا نبی کہتے ہیں جن کا کلمہ پھرتے ہیں انہی کی بارگاہ میں توہین کرتے ہیں اور جو نبی کی توہین کرے بولو وہ مسلمان ہو سکتا ہے بات دور نکل گئی میں نے دعویٰ کیا تھا سیدنا صدیق اکبر ہویا فاروق آدم عزمان دن نورین ہویا علی مرتضہ عزم مباشرہ ہویا دیگر صحابہ جسی صحابی کی تاریخ زندگی بہت ہو ہر صحابی کا دینہ اس کے مصطفیٰ کا مدینہ نظر آئے گا ہر صحابی کے دل دیکھ محبت رسول کے سوتے پھوٹتے نظر آئے گے حضرات ہمارا آپ کو ایک ہی پیغامہ ہے اپنے دل کو اس کے مصطفیٰ کا مدینہ بنائیے بینہ محبت رسول کا گنجینہ کیجئے آلہ حضر فرماتے چھے آج لے ان کی پاناؤ آج مدد مانگوں سے کل نہ مانے کے قیامت میں اگر مانا سبحان اللہ صلی اللہ اگر آپ اجازت دیجئے حضرت صدیق اکبر کا ایک واقعہ آپ نے سنا حضرت فاروق آدم کبھی ایک واقعہ سنا دی بولیے سنا دو ابھی کچھ وقت ہے کہ ختم ہو گیا ہے ابھی تفسیر روح البیان شریف میں ایک مسجد کے نمازی حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے کہاں آئے ہماری مسجد کا امام رودانہ چہاری نمازوں میں سورہ آباساوت و اللہ کی تلاوت ہے حضرت عمر نے فرما جاؤ اس امام کو پکڑ لاؤ امام پکڑ کے لائے گئے فرمایا رودانہ یہی سورت تو پڑھتا امام نے کہا اس سورت میں اللہ نے نبی کو ڈانٹا دو سے گئی امام ارے دو سے گئی امام حضرت عمر کا تیور بدلہ سر خلم کر دیا لاشخہ کو خون میں طرف میں لگتا پورے مدینے میں قرآن برپا دیا آج عمر نے دالی والے کا ختم کر دیا کلمہ پڑھنے والے کا خون بہا دیا ایک مسلمان کی کردہ خلم کر دیا لوگ آئے ہیں عمر آپ نے مسلمان کو ختم کر دیا کہا خدا کے قسم عمر نے کسی مسلمان کو ختم لیں گیا کہا یہ دالی رکھتا تھا کلمہ پڑھتا تھا نماز پڑھتا تھا قرآن پڑھتا تھا امامت کرتا تھا مسلمان نہیں تھا فرما ہاں 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 میں نے دالی والے کا ختم کیا کرما پڑھنے والے کا خون بہایا میں نے ایک نمازی اور امام کی قدر قلم کی مگر خدا کے قسم میں نے کسی مسلمان کو ختم نہیں کیا دالی تھی کرما نماز تھا مگر حضرت عمر نے دالی نہیں دیکھتی قدر کر دیا لوگوں نے کہا حضور کیوں کہا جب اس کا یہ عقیدہ کہ اللہ نے نبی کو ڈاٹا اس امام سے پوچھا تم دو دانہ جہری نمازوں میں سورہ اباسا وطولہ کی تلاوت تو کرتے ہو اس نے کہا اس صورت میں اللہ نے نبی کو ڈاٹا ہے یہ ذنکر حضرت عمر نے اس امام کا سر قلم کر دیا تھا فرما جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے نبی کو ڈاٹا وہ چاہے جتنی لنبیدان ہی رکھائے چاہے جتنا کرمان نہ مات پڑے وہ تو مسلمان ہوئی نہیں دیکھتا نبی کا اس کو مقدم ہے امتی کے لئے چھراب جیسے ضروری ہے روشنی کے لئے حضرت پوری دنیا میں سب سے بڑی اسلامی دسگاہ جہاں میں اردھرمی سکی یہاں تقریبت بیس لاکھ بچے پڑتے ہیں کتنے کتنے ایک سو پانچ بلکوں کے لڑکے پڑتے ہیں میرے ساتھ میں لے کے آیا ہوں عزیزہ بولانا حافظ و قاری محمد عالم رضا نوری مصباحی ادھری وہ آپ کو کل بتائیں گے آج میں نے سوچا تھا ان کی تقدیر مصر کے بہت بڑے آلے تھے ان کے بیٹے تھے خالی تھے صاحبی کام وہ فس گئے لوگوں کے چنگل لوگوں نے کہا عالی حضرت تو بہت بڑے بیداتی تھے وہ تو ماذا اللہ کافر تھے قادیانی تھے رابضی تھے جو جو امہ آیا بڑھتے چلے خود لکھتے ہیں اپنے کتاب میں انصاف الامام میں عربی میں وہ کتاب بھی لے کے آئے کلاب کو دکھائیں گے کہ میرے والد مزاروں پہ جاتے تھے مصر میں مجھ کو لے گئے جاتے مگر میں بہانہ کر کے باہر رکھ جاتا تھا وہ اندر پاتیہ پڑھتے تھے چونکہ میرا عقیدہ تھا کہ یہ تب نہ جائے مگر کہتے ہیں کہ مولانا مل گئے انہوں نے کچھ آلہ حضرت کی کتابیں مجھے بھی اور جب وہ عربی کتابیں میں نے پڑھیں تو میرے آنکھوں پہ جو غفلت کا پردہ یا جو لوگوں نے ہمیں تاثر کی آئینک جڑھا دی دی وہ دور ہو گئی اور میں نے تو یہ دیکھا آلہ حضرت کی کتابوں سے یہ سمجھا کہ آلہ حضرت تو بڑے پکے سچے آشکے رسول اور پھر انہوں نے انصاف الامان کے نام چاہے آلہ حضرت کی کتاب لکھی اور فرمایا اب الحمدللہ میں بباگی دو حل کے تک ہوں کہ آلہ حضرت ہی کا مسلک سچا مطلب کا ہے جو چھونا دو سال پرانا مسلک سبھار اللہ نعرے سبیر نعرے رسالت عشمتی شمشیر کتاب میں یہاں تک لکھا تھا کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں آلہ حضرت کہا جاتے ہیں یہ ان کے عقیدت مند غلو میں کہتے ہیں نگر وہ مصر کے عربی عالم کہتے ہیں یہ غلو نہیں ہے امام احمد رضا نے جو اس کے رسول اپنے سینے میں بسایا تھا اس عشق کا یہ اعنام ان کو ان کے رب نے دیا کہ آستاری دنیا ان کو آلہ حضرت کہ رہے ہیں سبحان اللہ اور جب سعداد علیہ حضرت تاجر شریعہ مصر گئے تو مولانا خالی صحابت مصری عالم کہتے ہیں پورا مصر سعداد علیہ حضرت کی آمد سے منور ہو گئے سبحان اللہ اور جس طریقے سے آلہ حضرت جب مکہ مدینہ گئے تو مکہ مدینہ کے علماء نے آلہ حضرت کے سامنے ذانوی عددہ کیا تھا وہی تھے ہی جب آلہ حضرت کے پوتے اللہ مختردہ خاضری مصر تصریف لائے تو جامعہ دار اور مصر کے علماء نے آلہ حضرت کے پوتے کو ذانوی عددہ کر کے اپنا وستاد بنایا انجھے مرید ہوئے انجھے خلافت لئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مصرکِ آلہ حضرت حشمتی شمشیر نعرہ تکبیر چپیدی چپیدی کا سوربا آج آلہ حضرت پہ اتراز کرنے چلے خلاف آئیے گا بھڑا جلی آئیے گا مغربان رسال اللہ عزیز مولانا حفظ و خیر محمد عالم نظر نوری مصباہی ادھری آپ کو بتائیں گے کہ مکہ شریف کا علماء نے آلہ حضرت کو کیا کہا مدینہ طیبہ کے علماء نے آلہ حضرت کو کیا کہا اور جامعہ ادھر مصر میں آلہ حضرت کی کسی پدیرائی ہو رہی آلہ حضرت کی کتابوں کا کیسا ترجمہ ہو رہا ہم تمہاری طریقے سے بکبات نہیں کرنا چاہیتے ہم توس اور اہم باتیں بتانا چاہیتے اور میری تقریر کا عنوان ایمان اور رقیدہ ہوگا اتحاد ہوگا ہم اتحاد چاہیتے مگر تعدیمِ نبی کی بنیاد پر اتحاد چاہیتے وفادداری کی بنیاد پر اتحاد چاہیتے اتحاد وفاددار کا وفاددار چاہیتے ہوگا کسی قطع سے ہمارا اتحاد نہ کل ہوا تھا نہ آج ہوا ہے نہ اندکل نیشک رات چلتے چلتے ایک بات بتائیے مرنا ہے جس کو نہ مرنا وہ ہاتھ اٹھا دے اچھا ایک بابا نے اٹھا ہی دی مولا علی فرماتے حق بات کہنے سے زبان مت رو کرو اس لیے کہ آئی ہوئی روزی کو کو کوئی دھوڑ نہیں کر سکتا اور موت کو کوئی قریب نہیں کر سکتا روزی دھوڑ نہیں ہو سکتی موت روز سے پہلے نہیں آتا تو آپ بات کہنے سے زبان لوگ نہیں چاہیے بولیے موت برحق ہے بولو کیا ہے برحق شکر ہے کہ اندوستان کے باہر ملکوں میں سو سے زیادہ میری تقریبیں ہو چکی کتنی کتنی اب سے کئی سال پہلے بھی آپ لوگوں نے بلایا تھا میں آیا تھا مگر لوگوں نے تقریب ہی نہیں ہونے دی اگر مسجد میں جا کے بیان دے پھر آیا ہو اللہ اور رسول نے چاہا ہے تو کل تقریب ہوگی موت برحق ہماری انتظامیہ کے لوگ آرے ہیں شاید تو پورا ہو گیا تو بس آخری بات کہنے میں اپنی بات ختم کروں گا آخری بات بد دو منٹ کی بات موت برحق سے بولیے مرگنا ہے کی نہیں مرگنا ہے دو سے بولیے قبر میں جانا ہے کی نہیں جب آدمی قبر میں جاتا ہے تختے برابر ہو جاتے سیکروں میں مٹی سینے پر لات دی جاتی ہے تو وہاں کوئی کام آتا ہے نہ بیٹا کام آتا نہ ماں کام آتی نہ بیٹی کام آتی نہ بہن کام آتی نہ بھائی کام آتا ہے اگر وہاں کوئی کام آتا ہے تو کون کام آتا ہے مدینے کے آخر کام آتا ہے دو سے وہ لوگ کون کام آتے جب ایسا اللہ حضرت کہتے لاحظ میں عشق رخش ہے قداغ لے کے چلے عدیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا اپنے دل کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنائی ہے یہ محبت رسول دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گی قبر میں بھی آپ کے کام آئے گی میدانِ محشر میں بھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا خانون مانتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا کل آپ جلدی آئیے گا دس بجے تک کل بھی انسان اللہ پرگرام ختم ہو جائے گا کھڑے ہو جائیے اپنے آقا کے دربار میں حدیت رودو سنو 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 سامین اکرام تبلیغی جماعت تہلی کی ایک گمناہ مسجد سے شروع ہوئی اور پورے ملک میں فیل گئی اس کی کامیابی کی ایک وجہ اس کا کلم نماز کا نعرہ ہے اور دوسری وجہ یہ کہ جاہل اور بے عمل عوام جو یہ سوچ سوچ کر شرمندہ ہو رہے تھے کہ ہم گناہگار ہیں اور علم و عمل سے خالی ہے انہیں یہ سبز باگ دکھایا گیا کہ اس زلط کے مقام سے نکل کر صحابہ اور نبیوں کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور جنت کا ریزرویشن حاصل کر لو عوام نے سوچا کہ اس چلت فیلت میں تفریح اور پکنک بھی ہے اور جنت کے دروازے پر خورے ہمارا انتظار کریں گی ایسی دھوکہ باز جماعت کی حقیقت بیان کرنے کے لیے مناظر اہل سنت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک زبردست کتاب تبلیغی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں لکھی ہے اس میں دلائل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت کا اصل مقصد کیا ہے اور مولوی اشغلی تھانوی کی تعلیمات کتنی گندی ہیں اس کے علاوہ اس کتاب میں مولوی رشید احمد گنگوہی کے کارنامے مسجدوں کی بے حرمتی خاندان رسول اور صحابہ اکرام کے مزاروں سے دشمنی وہابی مذہب سے تبلیغی جماعت کا رشتہ انگریزوں سے دوستی اور قادیانیوں سے تعلق بھی ثابت کیا گیا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ حدیثوں کی روشنی میں تبلیغی جماعت کی گمراہی میں کسی قسم کا شک باقی نہیں رہ جاتا آج تک اس کتاب پر جواب نہیں لکھا جا سکا ہے اور نہ ہی اس میں لکھے گئے کسی ایک جملے کو جھوٹا ثابت کیا جا سکا ہے اس کتاب کو مکمل طور پر پڑھ لینے والا تبلیغی جماعت کے فتنے سے ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بچا سکتا ہے کتاب کا نام دوبارہ سنیں تبلیغی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں صفحات دو سو آٹھ آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں یہ کتاب اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار اسلامی کتابیں گھر بیٹھے عادی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو اپنے موبائل میں انگریزی میں لکھئے کتاب یا صرف ایک حرف کے لکھ کر اسی اسی چار سو تیس چار سو چالیس پر ایس ایم ایس کیجئے کتاب کا نام نہ لکھئے پھر جواب میں جو ایس ایم ایس آئے اسے غور سے پڑھئے اسلامی کتابوں کی فہرست پی ڈی ایف فائل کی صورت میں اسی سی ڈی میں موجود ہے جسے کمپیوٹر میں دیکھا جا سکتا ہے یا ہماری ویب سائٹ ٹی ٹی ایس سننی ڈاٹ کام پر دیکھ سکتے ہیں